طالبہ و طالبات اور بلخصوص میرے وائس پریزیڈنٹ جناب محمد عاصم صاحب اور سیکرٹری جنرل اقبال سوسائٹی جناب شادل محبوب صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی لمحات میں سے چند لمحات نکال کر یہاں پر اقبال سوسائٹی کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوئے اور دیکھیں اقبال رحمت اللہ تعالی لے جو پیغام اور جو درس ہمیں دینا چاہتے ہیں ہم اسے اگاہ نہیں آپ دیکھیں آپ یورپ کے اندر دیکھیں آپ فلسطین کے اندر دیکھیں آپ برما کے اندر دیکھیں آپ جتنے بھی ممالک کی ترقی کا راز اگر تلاش کرنا چاہتے ہیں اگر کسی بھی ملک کی ترقی کا راز تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک کی ترقی کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں اقبال ضرور نظر آئیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں اقبال ہمیں کس چیز کا درس دینا چاہتے ہیں اور اقبال فرماتے ہیں اٹھو میری دنیا کے گھریبوں کو جگہ دو کاخے عمرہ کے درو دیوار ہلا دو سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقشے کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو اور آپ دیکھیں جس چیز کے بارے میں اقبال ہمیں اگاہی فرماتے ہیں کہ وہ سہر جو کبھی ہے افردہ اور کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا اور وہ سہر جس سے لرستہ ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی ازان سے پیدا اب شبستان وجود کے اندر لرزہ کیسے تاری ہوتا ہے اگر ہم شبستان وجود کے اندر لرزہ تاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں وہ مومن والی ازان دینی ہوگی اور کسی نے پوچھا اے علی آپ نے خیبر کے قلعے کو کیسے فتح فرمایا تو آپ نے فرمایا میں نے خیبر کے قلعے کو اپنی قوت ملکوتیہ سے فتح فرمایا کبھی دیوار ہرتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام لینے سے آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے آج کدھر گئی ہماری وہ تکبیر آج ہماری ازانوں کے اندر وہ تعبیر کیوں نہیں رہی وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی رسمِ ازا رہ گئی باقی روحِ بلالی نہ رہی جو بلال کی روح ہے جو امیہ کے پتھروں کے نیچے اہد اہد کی صدائیں بلند کرتے ہیں وہ ازان آج ہمارے اندر نہیں رہی آپ ازان کے مفہوم کو سمجھیں ازان کیا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے برا ہے اگر اللہ سب سے برا ہے تو اللہ اکبر اللہ کا قرآن سب سے برا ہے اللہ اکبر اللہ کا عین ہر عین سے برا ہے اللہ اکبر اللہ کا منشور ہر منشور سے برا ہے اللہ اکبر اللہ کا دستور ہر دستور سے برا ہے اللہ اکبر اللہ کا نظام ہر نظام سے برا ہے اور آج آپ اپنے طرف دیکھیں کبھی ہم خدا کے دستور کے مقابلے میں دستور پیش کرتے ہیں کبھی ہم اپنے خدا کے آئین کے مقابلے میں آئین پیش کرتے ہیں اور آج آپ بتائیں ہماری گمراہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے انسان اپنے آپ کو بول گیا خودی سے اگاہ نہیں اور اقبال حرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا ہر تقریر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ہمیں اس مقام کے اوپر پہنچنا ہوگا اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی گر تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن یہ جہاں اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ ازان کس نے دینی ہے کیا یہ مشاہد کی ذیمہ داری ہے کیا یہ علماء کرام کی ذیمہ داری ہے کیا یہ پروفیسر کی ذیمہ داری ہے ہمیں اللہ نے کیوں بنایا ہمیں حلقہ بگوش اسلام کیوں فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیوں فرمایا ہمیں ہماری ذیمہ داری کیا ہے ہمیں پہتا کیوں فرمایا گیا یہ ازان ہم نے دینی ہے اور اقبال فرماتے ہیں یہ جہاں اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بوت ہیں جماعت کی آستینوں میں ہم کو ہے حکم اعظام لا الہ الا اللہ یہ نگمہ فصلے گلو لا اللہ کا نہیں پابند بہار ہو کے فضان بس لا الہ الا اللہ آج ہم نے یہ اعظام دینی ہے گلی گلی کے اندر کوچے کوچے کے اندر اور جب ہم اس مقام کے اوپر آ کر اپنے اندر حضرت بلال والی روح کو پیدا کریں گے اور پھر جا کر ہم ازان دیں گے تو پھر خیبر بھی لردے گا شبستان بھجود کے اندر لردہ بھی تاری ہوگا آج اقبال سوسائیٹی کو بنانے کا مقصد اور ہمارے یہاں پر حاضر ہونے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ خدارہ اپنے زندگی کے اصل مقصد کو سمجھیں ہمیں خدا نے حلقہ بگوش اسلام کیوں فرمایا ہے ہم سے کیا کام لینا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندوں پر کون کون سی ذمہ داریاں ہیں ہم آتے ہیں زندگی گزارتے ہیں دنیا داری کے کام لی پرٹھاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اگر کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام ہم سے یہ پوچھ لیں کہ بتا میری امت امت محمدیہ خطرے کے اندر تھی مشکلات کے اندر تھی تو نے میری امت کے لئے کیا کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے ان کی بارگاہ میں آج ہم نے امت محمدیہ کی بقاہ کے لئے سلامتی کے لئے جو طبقہ کردار ادا کر سکتا ہے ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے یہ ہمارے کندوں پر حضور علیہ السلام کی آیت کردہ ذمہ داری ہے ان کی آیت کردہ ڈیوٹی ہے اگر ہم نے اس ذمہ داری کو نانی بایا تو آپ دیکھیں پچھلی اقوام کے اوپر زلزلے آئے تو آج ہمارے اوپر بھی زلزلے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کومی سموت کے اوپر زلزلہ تاری کیا اور ان کو اُلٹ کر رکھ دیا ہمارے اندر بھی پیچھے آپ دیکھیں کوئٹا کے اندر زلزل آیا اور اس کو پلٹ کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کے اوپر سلاب آئے کیا ہمارے اوپر سلاب نہیں آئے ان اقوام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طفان مسلط کیا کیا ہمارے اوپر طفان مسلط نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کے اندر جکھر چلایا تو آج آپ دیکھیں ہمارے اندر وہ خون کا جکھر نہیں چل رہا ہمارے لاشیں زمین کے اوپر بکھرے بڑے ہیں اور جب ہمارے خون کی سرخی اتنی پھیل جاتی ہے اتنی پھیل جاتی ہے کہ زمین کا چپا چپا ہمارے خون سے لبریس ہو جاتا ہے تو پھر ان خون کے بادنما دبوں اور بادنما داگوں کو صاف کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سلاب جیسی آفت کو نافذ کرتا ہے جو ان خون کے بادنما دبوں اور بادنما داگوں کے ساتھ ہمارا بھی سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے یہ سزا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دی امت محمدیہ خدا کی سب سے افضل امت سب سے بہترین امت اور انہی اقوام والے عذاب کا سامنا انہی اقوام والی مسیبتوں مسیبتیں اس امت کے اوپر امت محمدیہ کے اوپر مسلط ہیں ان اقوام کو سزا کیوں ملے انہوں نے گلتیاں کی تھی کون کون سے گلتیاں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما ظالموں وہ ظالم ہو گئی تھی اور دوسری قلتی وَجَاعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِلْبَيِّنَاتِي وَمَا كَانَ الْيَوْمِنُوْ اور ہم نے ان کے اندر اپنے رسول بیجے اپنے نشانیاں دے کر اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ہماری نشانیوں کو مانتے اور جب انہوں نے ہماری نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا ہماری نشانیوں کو جھٹلایا قَذَالِقَا نَجِسِلْكُمَ الْمُجْرِمِينَ اور خدا مجرم قوموں کو اسی طرح سزا دیتا ہے اب ان اقوام کو تو اس لئے سزا ملی وہ ظالم ہو گئی تھی اور دوسری گلتی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور آج آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے ہمیں سزا کیوں ملی ہم پر انہی اقوام والے عذاب کیوں مسلط ہیں کیا ہم نے بھی تو انہی اقوام والی وہ گلتیاں تو نہیں کی لما ظالموں کہیں ہم نے ظلم تو نہیں کیا کہیں ہم نے اللہ کی کسی نشانی کی تہین تو نہیں کی ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے اور اقبال فرماتے ہیں کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہار ان کی حیبت سے رائے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں تقدیر مم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا مومن فرانست ہو تو کافی ہے اشارہ آپ دیکھیں خیبر کے قیلے کے اندر دیکھیں مکہ کے ایوانوں کے اندر دیکھیں مدینہ کی گلیوں کے اندر دیکھیں وہ ان اقلاب کیسے برپا کیا گیا آخری بات ارز کر کے اجازت چاہوں گا آپ ان اقلاب کس چیز کو کہتے ہو ان اقلاب گلتی سے ہمارا نظریہ یہ بن چکا کہ ہم ان اقلاب اس چیز کو کہتے ہیں کہ مختلف معاشرے کے لوگوں کا اکٹھا ہو جانا ایک گروپ کی شکل میں ایک اجتماع کی شکل میں سبق کے اوپر نکل آنا اور مختلف احتجاجی دھرنے دینا کہ اس چیز کو ان اقلاب کہتے ہو آپ ان اقلاب کیا ہے ان اقلاب کے لفظ الفاظ پر گور فرمائیں ان اقلاب کے اندر فیل کیا ہے جس طرح اکرام کے اندر فیل ہے کرم اور ان اقلاب کے اندر فیل کیا ہے آپ ان اقلاب کے علف کو اتار دو نکلاب پھر نون کو اتار دو قلاب پھر لان کے علف کو بھی اتار دو قلب ان اقلاب کے اندر فیل قلب ہے گھرائمر کی روح سے اور ان اقلاب قلب کی تبدیلی کا نام ہے جب تک ہمارے قلب کے اندر ہمارے قلوب کے اندر وہ تبدیلی نہیں آئے گی ہم انقلاب برپا نہیں کر سکتے اور اسی چیز کو ایک بار حمد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نہ کر انتظار کسی انقلاب کے آنے کا ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر وہ کونسا انقلاب ہے وہ قلب کی تبدیلی ہے اور قلب کی تبدیلی کیسے آتی ہے آپ دیکھیں حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابھی حلقہ گوش اسلام نہیں ہوئے اسلام قبول نہیں فرمایا ننگی تلوار ہاتھ میں پکری ہوئی ہے بہن کو اور بہنوئی کو لہو لہان کر کر آ رہے ہیں ارادہ صاحب آجا ہے اور حضور علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اٹھ کر کھرے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آج میں رکھو عمر کو تو حضور فرماتے ہیں آج سب ہٹ جاؤ آنے دو عمر کو جو ہی حضرت عمر وہاں پر پہنچتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں اور حضرت عمر کی نگاہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر پڑتی ہے تو ننگی تلوار ہاتھ سے چھوڑ جاتی ہے اور سر اگوش رسالت میں جھک جاتا ہے یہ تھا انقلاب کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ حضرت عمر کے دل پر پڑی حضرت عمر کے قلب پڑی جب حضور علیہ السلام کی نگاہ حضرت عمر کے قلب پڑی قلب کی دنیا کو تبدیل کر دیا اور جب قلب کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے تو انقلاب برپا ہو جاتا ہے حضرت عمر کے اندر انقلاب برپا ہو گیا نہ کچھ کہا نہ کچھ سنا اسلام قبول کر لیا یہ انقلاب تھا آج ہمیں اسی نگاہ کو تلاش کرنا ہے اور آئیے اقبال سوسائٹی کے کندے سے کندہ ملا کر اس کے سرکردہ افراد کے کندے سے کندہ ملا کر آپ اقبال سوسائٹی کے ریال ایمزو جو ہیں اقبال کی اس فکر کو سمجھنا ہے ہمیں اقبال ہمیں کیا درس دینا چاہتے تھے اقبال کا پیغام کیا ہے اور اقبال کیا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آلی باسِ مجاز میں ہم نے اس ذات کو بھی تلاش کرنا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق تعافظ رمائے اور آخر میں میں اجازہ چاہوں گا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کی زبان سے یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو ترپا دے محرومِ تماشا کو پھر دیندائے بینہ دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے واخر الدعونا ان الحمدللہ رب العالمین